ہے جس کا یہ مائنڈ بنا ہوتا ہے اور وہ بھی ایک خاص طبقے کی یوں سمجھے کہ ایک انفلوینس کی وجہ سے کہہ لیں زین بنانے کی وجہ سے کہہ لیں کہ جو اس راہ پر چلتا ہے تصوف کی راہ پر جو چلتا ہے اس سلوک کی راہ پر جو چلتا ہے تو اب وہ بہت سارے شریع معاملات سے اپنے آپ کو بے نیا سمجھتا ہے اچھا جو اس طرح کے صوفی بنے ہوتے ہیں وہ بھی اس طرح کے دعوے بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دو چار ان کے ساتھ جو ہوتے ہیں تو یہ جو ایک کونسپ ہے کہ جو اس راہ پر چلے تو اب وہ شریعت کی جو ظاہری احکامات ہیں ان میں سے کچھ یا بعض یا تمام ہی سے اپنے آپ کو بے نیا سمجھنا تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے دیکھیں اس کا بڑا پیارا جواب یہ ہے وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تیبہ کے اندر موجود ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ سیرت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک مرتبہ جنگل میں تھے اور عبادت اور ریاست میں مصروف تھے تو اچانک جو ہے وہ آسمان کے اوپر ایک نور چھا گیا ہر طرف روشنی ہی روشنی اور ایک بڑا مبارک اور بڑا تقدس والا محول بن گیا اور اچانک وہاں سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر میں تیرا رب بولنا ہوں اور میں نے تیرے لیے نمازے اور نمازے اور روزے جو ہے وہ معاف کر دیئے اور تیرے لیے بہت سی ناجائز چیزوں کو حلال کر دیا اچھا سرکار غصفانگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاف نہ ہوئیں کہ آپ کو جو ہے وہ نماز معاف کر دی جائے یا آپ کے لیے معادلہ ناجائز چیزوں کو حلال کر دیا جائے تو میرے لیے کیسے ہو سکتی ہے تو آپ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے شیطان تو دفع ہو جا میں تیرے اس وار کے اندر آنے والا نہیں اس پر شیطان نے کہا کہ اے عبدالقادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا سہے کہ تیرے علم اتنا ہے کہ اس نے تجھے بچا لیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے علم نے مجھے نہیں بچایا میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا تو سرکار غصفانگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کے اندر یہ بات واضح طور پر سامنے آگئی کہ کسی کے لیے شریعت کی پابندیاں ختم ہو جائیں کسی کے لیے نماز کا حکم ختم ہو جائے روزے کا زکاة کا حکم ختم ہو جائے یا حرام چیزیں اس کے لیے حلال ہو جائیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے پہلے میں نے ارز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرما دیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تمہارے لیے بہترین اتنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اے محبوب تم فرماو کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو صوفی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور پریکٹیکلی محبت کرتا ہے صرف دعوے نہیں کرتا بقاعدہ عمل کرتا ہے اب جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہوگی تب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہو سکتے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے محب نہیں ہو سکتے دوسرا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا فرمایا کہ یہ میرا ایک سیدھا راستہ ہے سرات ایک راستہ کے بولتے ہیں فرمایا یہ میرا ایک سیدھا راستہ ہے کون سا جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ہے شریعت کا راستہ فرمایا کہ اس ایک راستے کی پیروی کرو ولا تتبعو سبل اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں سبل یہ اس کی جمع گئی کہ ایک راستہ میرا ہے ایک راستہ میرا ہے اور اس ایک راستے کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ سارے راستے شیطان کے ہیں اور فرمایا کہ ولا تتبعو سبل اور راستوں کی پیروی نہ کرو فتفر راقبکم ان سبیلی کہ وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے دور لے جائیں گے اب وہ ایک راستہ کون سا ہو سکتا ہے وہ ایک راستہ وہی ہے نا جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے آپ کا راستہ جو ہے وہ شریعت کا راستہ ہے جو آپ نے ہمیں قرآن کی شکل میں عطا فرمائی جو آپ نے احادیث مبارکہ کی شکل میں عطا فرمائی اب یہ بات کہ کوئی شخص شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے یہاں پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے ہیں جو یہ کہے اپنے آپ کو کسی فرد قطعی سے بے نیاز سمجھے اور اپنے فرد قطعی کو یہ سمجھے کہ میری اوپر فرد نہیں تو یہ کہا کہ میری اوپر نماز فرد نہیں اور ہے اس کا وہ پاگل نہیں ہے جس کے اوپر نماز معاف ہو جائے وہ بچہ نہیں ہے جس کے اوپر نماز معاف ہو جائے پاگل اور بچہ دو ہیں جس کے اوپر نماز نہیں ہے تیسرا وہ عورت کے جس کے مقصود سیام چل لیں اس کے اوپر نماز نہیں ہوتی اب جو تین حالتوں کے اندر نہیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے والا نہیں ہے بلکہ وہ جہنم تک پہنچنے والا ہے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان ہے ان کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے کچھ صوفیوں سے اس زمانے میں بھی ایسے صوفی ہوتے تھے پوچھا کہ ہم نے کچھ صوفیوں سے یہ سنا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نماز اور یہ اس طرح کی چیزیں ہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو پہنچے نہیں جو پہنچے نہیں ہم تو پہنچ گئے جو راستے میں ہیں وہ یہ کریں ہم تو پہنچ گئے تو ہمارے لیے تو یہ چیزیں نہیں ہیں تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ ہاں وہ پہنچ گئے لیکن کہاں پہنچے اللہ تک نہیں جہنم تک پہنچے اب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ بھی ولیوں کے سرداروں میں سے ہیں ان کا اپنا بہت بڑا سلسلہ ہے بہت بڑے اکابرین اولیاء کرام میں سے ہیں تو انہوں نے فرما دیا کہ جو شریعت کی پابندیوں سے آزاد اپنے آپ کو سمجھ کر یہ کہتا ہے کہ میں پہنچ گیا وہ اللہ تک نہیں پہنچا وہ شیطان تک اور جہنم تک پہنچا ہے